فیضل خان کی موسٹ اویٹڈ فلم کہیں گے یا کہیں گے بیس سال بعد بولی وڈ میں باف سیکر چکے ہیں فیضل خان اپنی فلم فیکٹری کے ساتھ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ فلم فلوپ رہی یا ہٹ رہی اس نے کتنی کمائی کی اپنے ساتھوے دن یہ سب جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر بنی رہے اور ویڈیو کو پورا دیں تو فلم کی سروعات کر لیتے ہیں بھائی سب سے پہلے باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو فیضل خ کرنے کا ساتھ ہے انہوں کوئی قیب نہیں کیا جس وجہ سے فلم کی کمائی کافی اچھی کاسی نہیں رہی اور کسی نے بھی اس مددے پر بات بھی نہیں کی لیکن آپ کو بتا ہے پھر بھی یہ فلم اچھی کامائی کرتے ہوئی نجر آئی آپ کو بتا ہے آئی ام ڈی پر اس کی ریٹنگ بھی کافی اچھی کاسی ملی رہی یعنی کی آپ کہیں سکتے ہو ایٹ پوائنٹ ایٹ آئی ام ڈی بالوں نے اس کی ریٹنگ دیا جو کافی اچھی کاسی کیونکہ آپ کو بتا دیں یہیں فلم ڈیڑھ گھنٹ دیکھے تو ڈیڑھ گھنٹے کی ہونے کی وجہ سے فلم کہیں بول کرنے کا سوال تو نہیں اٹھاتی ہے اب بات کرنے والے ہم اس فلم کے بجٹ کے بارے ہیں تو سب سے پہلے بتا ہے اس فلم کا جو بجٹ ہے نا وہ چار کروڑ ہے جو بہت زیادہ ہے کمائی کے معاملے سے کیونکہ لگائے کمائی ابھی تک اتنی نہیں ہو پائی ہے آپ کو تو بتا دیں ہم اس فلم کی جو کمائی یہ وہ فرسٹ دن ہوئی تھی تیرے پوائٹ فائی بین 3.5 لاکھ روپے دوسے دن 35 لاکھ روپے ایسے کرتے کرتے یہ فلم پانچ دن تک کما چکی تھی 1 کروڑ 41 لاکھ روپے اور وہیں اس نے اپنے چھتے دن کمائی کی تھی 19 لاکھ روپے کی تو ٹوٹل یہ کمائی کر چکی تھی 1 کروڑ ساٹھ لاکھ کی اب بات کریں آج یعنی ساتھ دن یہ کما رہی ہے 18 سے 20 لاکھ یعنی یہ فلم پورے کے پورے 1 کروڑ 80 لاکھ کی کمائی کر لیے گی باکس پر ایک ہفتے کے لیکن فلم کا بجٹ ہے چار کروڑ تو اس حساب سے تو فلم فلوپ ہوتی نجر آ رہی ہے لیکن آپ کو یہ فلم کافی زیادہ آگے جا سکتی کی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی یہ فلم نہیں آئی ہے کسی نے اس کے رائٹ نہیں کھری دیں تو فلم سوپر ہٹ بھی ہو سکتی ہے بٹ جس حساب سے اس فلم کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ فلم کافی زیادہ فلوپ جائے گی اس حساب سے فلم اچھا بیجنس بھی کرتی نجر آ رہی اور فلم بھی کافی اچھی کارتی ہے تو آپ نے دیکھیں نہیں دیکھیں چلور بتائیں اور ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو